اردو اشن کے معزز ناظرین السلام علیکم میرا نام آمنہ ہے میں لاہور کے ایک قریبی قصبے میں رہتی ہوں میری شکل و صورت ایسی ہے کہ کوئی بھی مرد ایک بار دیکھ لیتا تو پیچھا کرنے سے باز نہیں آتا تھا لیکن میں نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی نرسنگ کا امتحان پاس کر کے میں نے ایک قریبی ہسپتال میں ملازمت کر لی اب زندگی ایک روٹین پار چال پڑی تھی بہت سے مرد مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے کئی اچھی گھرانوں سے رشتے بھی آئے لیکن میں نے صرف اس لیے انکار کر دیا کیونکہ مجھے ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی میں اپنی جوانی اور شباب کے دنوں کا لطف لینا چاہتی تھی جب کوئی مرد میرے راستے میں کھڑا ہو کر آہیں بھرتا تو مجھے عجیب سی تسکین ملتی تھی جب لوگوں کے موں سے اپنے حسن کی تعریفیں سنتی تو میں اندر تک انجانی سی خوشی محسوس کرتی تھی کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے یہی معاملہ میرے ساتھ بھی تھا کوئی چیز نازک طبیعت کو پسند ہی نہ آتی تھی تو وہ مرد اتنی جلدی کیسے پسند آ جاتا جس سے شادی کر کے ساری عمر گزارنی تھی ویسے بھی مجھے ابھی شوہر کی ٹانگیں دبانے اور خدمت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا ابھی تو میرا اپنے نخرے اٹھوانے کا وقت تھا تو میں کیوں دوسروں کے نخرے اٹھاتی اسی سوچ نے مجھے ابھی تک شادی کرنے سے روکا ہوا تھا کئی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی تو شرم سی آ جاتی خود پسندی اور نزاکت کی انتہا تھی لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہی ہوا تھا ہمارے ہاسپٹل میں ایک نیا ڈاکٹر آیا ہوا تھا اس کا نام یاسر تھا وہ دیکھنے میں ان تمام مردوں سے زیادہ خوبصورت تھا جنہوں نے آج تک میری زندگی میں آنے کی کوشش کی تھی ساری نرسیں اس سے بات کرنے کے لیے ترستی تھیں لیکن وہ اپنی دنیا میں مگر رہتا تھا کسی کے ساتھ بلا مقصد بات بھی نہیں کرتا تھا نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا خاموش تھا خوبصورت اور جوان تھا یہ پہلا مرد تھا جس کو دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینہ آتا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی ہسپٹال کے ساری نرسیں اور عملے کی جوان لڑکیاں اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی تھی لیکن وہ اپنی دنیا میں مگر رہتا تھا جب کبھی راستے میں اس کے ساتھ میری ملاقات ہوتی تو وہ ہلکی سی مسکراہت دے کر گزر جاتا تھا یہ اس کا سلام کرنے کا انداز تھا میں جو خود کو بڑی زبردست قسم کی چیز سمجھتی تھی اس کے آگے کنفیوز ہو جاتی تھی اگر کبھی اس سے گفتگو کا موقع ملتا تو میرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جاتی تھی پھر ایسا اتفاق ہو گیا کہ ہماری دونوں کی ایک ہی وارڈ میں رات کی شفٹ میں ڈیوٹی لگ گئی آدھی رات کو وارڈ کا راؤن لگا کر ہم کولیگ ریسٹ ایریاں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر یاسر نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے کوئی نیک انسان ہے جو مجھے اچھی سی چائے پلا دی تو میں فوراں چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی مجھے اچھی چائے پینے اور بنانے کا شوق تھا اور اپنے لیے چائے میں خود ہی بناتی تھی اس رات میں نے خوب دل لگا کر چائے بنائی تھی اور پہلا گھونٹ پیتے ہی ڈاکٹر یاسر نے چائے کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اچھی چائے ڈاکٹر یاسر کی کمزوری ہے اور اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ گئی تھی اب روزانہ رات کو یاسر کے لیے چائے میں بنانے لگی تھی وہ دل کھول کر چائے کی تعریف کرتا تو میں خوشی سے نحال ہو جاتی ایک دن اس نے یہاں تک بول دیا کہ آمنہ جتنی زبردست خود ہے ویسی ہی چائے بناتی ہے تو ساری کولیگ لڑکیاں اندر تک جال گئیں اس دن گھر جا کر میں سو نہیں پائی تھی سارا وقت یاسر کے خیالوں میں کھوئی رہی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے ہر طرف ڈاکٹر یاسر نظر آنے لگا تھا وہ بھی شاید مجھ میں دلچسپی لینے لگا تھا اور کیسے نہ لیتا ہسپتال میں سب سے خوبصورت میں ہی تو تھی پھر ایک دن اس نے اچانک مجھے پرپوز کار ڈالا میں حیران رہ گئی تھی مجھے لگا شاید یہ خواب ہے لیکن یہ خوشگوار حقیقت تھی میں سارا وقت ہواوں میں اڑتی رہی تھی لیکن ابھی میں نے اس کو جواب نہیں دیا تھا اوپر سے میں جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی اور اس کی بے کراری کا لطف لینے لگی تھی وہ ایک بار اظہار کر چکا تھا اب میرا جواب جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا اور میں اس کو تڑپا رہی تھی میری خود اعتمادی دوبارہ سے لوٹ آئی تھی میں اب پہلے والی آمنہ تھی جس کو لوگوں کی تڑپ دیکھ کر مزہ آتا تھا لیکن ڈاکٹر یاسر بھی اپنے نام کا ایک تھا وہ ایک دن خاموشی سے کہیں غائب ہو گیا میں سارا دن اس کو ہسپتال میں ڈھونڈتی رہی لیکن وہ نظر نہ آیا تو میں بے کرار ہو گئی ریسیپشن سے اس کا نمبر لیا اور دھڑکتے دل سے ملا ڈالا لیکن نمبر بند جا رہا تھا میں مزید بے چین ہو گئی اگلے دن بھی وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے میں پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ملانے لگی لیکن رابطہ نہیں ہوا میں بے چین ہو گئی ہر چیز سے دل بیزار ہو چکا تھا نہ تو کام میں دل لگ رہا تھا نہ گھر پر شاید وہ میرے جواب نہ دینے سے ناراض تھا لیکن ایسی بھی کیا ناراضگی بندہ رابطہ تو کرے کم سے کم مجھے جنجلاہٹ ہونے لگی جب وہ تیسرے دن بھی ڈیوٹی پر نہ آیا تو میں نے ریکارڈ والے ریجسٹر سے اس کے گھر کا پتہ نوٹ کیا اور ڈیوٹی کے بعد رکشہ میں بیٹھ کر سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی آسان سا راستہ تھا اس کے گھر کا دوسری بیل پار ہی دروازہ کھلا اور ایک پور اعتماد اور خوبصورت سی خاتون اینک درست کرتے ہوئے سامنے آئی جی بیٹی کس سے ملنا ہے اس نے سر سے پہنچ تک بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا میں پہلی ہی نظر میں سمجھ گئی کہ یہ خاتون ڈاکٹر یاسر کی والدہ ہیں اسی کی طرح کا گورا رنگ لمبا قد اور مغرور ناگ جی میرا نام آمنہ ہے میں سٹی ہاسپٹل سے آئی ہوں یہ ڈاکٹر یاسر کا گھر ہے کیا میں نے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا تو خاتون مسکرا کر کہنے لگی بیٹی اندر آ جاؤ میں ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ڈاکٹر یاسر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی لیکن ایک دم مجھے ناراضگی یاد آگئی میں اس کے پاس جا کر بیڈ پار ہی ہوں بنا کر بیٹھ گئی اور تنہائی ملتے ہی اس پر چڑ دوڑی وہ مسکراتا رہا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ یہ سب جانبوجھ کر کر رہا تھا اور میں جو اس کی محبت کا اقرار نہیں کر رہی تھی اب بیچین ہو کر اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ بہت تیز نکلا تھا میری بیچینی بھاپ گیا تھا اور اس کو اپنی محبت کا جواب بھی مل گیا تھا ٹھیک چھے مہینے بعد میں اس کی دلہن بن کر اس کے گھار آ گئی تھی وقت تیزی سے بدل گیا اور میں جو شادی نہ کرنے پر اسرار کرتی تھی اب اپنی ہی بات سے مکر چکی تھی شادی کے بعد ایک بالکل نئی خوشکوار زندگی کا آغاز ہو گیا تھا اب ہم ایک ساتھ ڈیوٹی پر جاتی اور اکٹھے ہی واپس آتے تھی ایک سال کیسے گزر گیا پتا ہی نہیں چلا تھا اب مجھے زندگی میں تیسرے فرد کی کمی کا حساس ہو رہا تھا لیکن ابھی تک اس کا کچھ پتا نہیں تھا میں نے یاسر سے جب ذکر کیا تو مجھے کہنے لگا کہ پریشان مت ہو اتنی جلدی بھی کیا ہے تم کو بچے کی ابھی زندگی کو تھوڑا انجوائے تو کر لو میں تھوڑا متمن ہو گئی لیکن کبھی کبار یہ احساس شدت سے ہونے لگتا تھا ایک دن ڈیوٹی کے دوران میرے بائیں طرف والے بریسٹ میں درد کی شدید لہر اٹھی میں درد سے بے حال ہو گئی ہاتھ لگانے سے اندر گلٹی سی محسوس ہوئی تو میں مزید پریشان ہو گئی یاسر کو بتایا تو اس نے فوراں میرا چیک اپ کروایا تو ہوش اڑانے والا انکشاف سامنے آیا کہ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا ہے میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا آ گیا جیسے جیسے دوا کرتے مرض بڑھتا جا رہا تھا ایک دن نہانے گئی تو سر کے سارے بال اتر کر نیچے گر پڑے میرا حسن و شباب برباد ہو چکا تھا ڈیوٹی سے لمبی چھٹی لی اور گھر بیٹھ گئی دن وادن جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا پیارے ناظرین اس سچی کہانے کا دوسرا اور آخر حصہ کل رات شائع کیا جائے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ تک ہار آنے والی نئی ویڈیو پہنچ سکے شکریہ